اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ٹھیک ہیں تو ویلکم ٹوار چینل پٹ پیٹس پلیز ہماری پوری ویڈیو کو جو ہے پورا دیکھئے گا لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے گا آج ہم بنا رہے ہیں ایکوئریم میرے پاس سی فارمک شیٹ ڈارک اور لائٹ کرین کلر کی تو اس سے میں اس کا گراز بنا رہی ہوں ایکوئریم میں سٹ کرنے کے لیے تو یہ میں نے جو ہے گراز کی کٹنگ کر رہی ہوں اور کٹنگ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو جو ہے آئرن سے پریس کریں گے تو یہ ہو جائے گی تھوڑی تھوڑی سی اس طرح سے تو اس کے بعد جو ہے آپ میں فلاور کی کٹنگ کرنے لگی ہوں میں سوچا یا بلو کلر کا پانی تو وائٹ ہوتا ہے تو بلو کلر کا فلاور اچھا لگے گا تو اس طرح سے میں نے جو ہے وہ فلاور کی کٹنگ کی ہے اور کوئی بھی آپ تیلہ لے لو یا کوئی بھی آپ کے پاس پڑا ہوگی سٹک پڑی ہوگی اس پر اس طرح کی اس کی پتیاں جو بنائی ہیں وہ آپ اس کو لگاتے جو اور یہ تیار ہو گیا ہمارا فلاور اور اس میں بس ایک یہ موتی کی کمی تھی تو یہ موتی بھی لگ گیا ماشاءاللہ سے اور یہ نیچے سے تیلہ اور سٹک جو بھی ہو گیا اس کو کفر کرنے کے لئے جو ہم نے گراس بنایا تھا وہ ہم نے ادھر بھی ایٹ کر دیا ایکسٹرا آپ کٹ کر دیں سیزر سے اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتا خوبصورت فلاور لگ رہا گراس کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ کر دیا ہے تو تن تڑا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتا خوبصورت آپ میرے پاس تھا ایک باول کا جو کیپ تھا وہ میں نے لیا باقی کا گراس اس پہ سٹ کیا اور یہ مطلب دونوں شیڈ دیئے تاکہ یہ بہت زیادہ خوبصورت لگے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کو ہم نے سیٹ کیا اور آپ دیکھئے گا تو نیکسٹ جو ہے میں نے یہ بوتل کٹ کی ہے مطلب نائف کو گرم کر کے اس کو ہاف اف پیس کیا ان کے گھر کا سسٹم کیا تھوڑا یار مطلب گھر میں آنے جانے کا اور پینٹ اس کے اوپر سے تو اتر جاتا پانی میں تو میں نے اپنے نیل پینٹ کا استعمال کر لیا مطلب ایسی فری میں مطلب ہو گیا سارا سیٹ گھر سے ہی رینج کر لیا تھا تو اس پہ یہ کیا اور اس کا گھر تیار کیا اب اس کے اندر جو خالی جگہ تھی یار میں نے کہا یہاں پہ اگر ہم لوگ یہ بجری اور کلر فل پتھر ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ خوبصورت لگے گا تو دوستو میں نے اس کے اندر یہ کلر فل پتھر ڈال دیا یہ تیار ہو گیا اب ہم چھوٹے چھوٹے گراز بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو گلو گن سے میں نے جو ہے وہ رول کر دیا وہ ہی میرے پاس چل رہی تھی میں نے ایک ہی دفعہ بنا لی تھی ساری تو اس کے نیچے اب میں کلر فل پتھر ایٹ کروں گی تاکہ اس کی لک بہت زیادہ خوبصورت آئے تاکہ یار دکھنے میں بھی ایکوئریم ہمارا بہت زیادہ پیارہ لگے فشز بہت زیادہ خوش ہوں تو میں نے یہ ب دیکھیں میں نے باقی سا بھی بنائے یہ دیکھئے گا کنٹراس کلر کا اور یہ کتنے زیادہ گراز ہمارے خوبصورت لگ رہے ہیں امید ہے کہ ہماری فشز کو بھی پسند آئے اور یار اوپر سے ان کے گھر تھوڑا خالی خالی تھا تو میں نے کہا چلو یار گراز ہی دھر بھی ایٹ کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے مطلب پیارہ لگتا ہے یہ دیکھیں سب مطلب سٹکس بھی بنائی میں نے اور فلاور اور یہ سب کچھ اب ہم لوگ جو ہیں یہ چیزیں جس کے لیے بھی بنائی ہیں اس میں واپس دیتے ہیں یہ باکس میں نے لیا یار گھر میں ایسی پڑاوات ہمارا لائی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو یار میری فشز کے کام آجائیں وہ بیچاری بہت زیادہ اس میں خوش ہوں گی اور مطلب کھلی کھلی گھومیں گی ایک سائٹ پر گراس اور ایک سائٹ پر بوتل میں نے رکھ دی اور ایک سائٹ پر گھر لگا دیا اور فلاور میں نے بیچ میں اس لیے کیا تاکہ یہ خوبصورت لگ دے اور یہ گراس ٹکس میں نے لگا دی ہیں یہ بھی لگا دی یہ بھی لگا دی اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی لگ رہی ہے تو اس کے بعد جو ہے اب یہ دیکھیں مطلب کتنا یار یہ پیارا لگ رہا ہے خوبصورت ماشاء اللہ سے مطلب پھر میں نے اس میں بجری ایٹ کر دی نیچے نیچے تاکہ یار جلدی جلدی پانی گندہ نہ ہو بجری نہ ہونا تو پھر یہ مطلب بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے جلدی پانی یہاں پہ بجری ایٹ کر دی اور یہ دیکھیں یار اس کی لک دیکھیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی اور مطلب بہت خوبصورت لگ رہا ہے آپ خود بھی دیکھیں کمنٹ کر کے ضرور بت یہ کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور یار آپ گھر میں ہی رہ کے اتنا آسان ترین ایکوئریم بنا سکتے ہیں اور بہت زیادہ خوبصورت باہر کے نزبت یہ آپ دیکھیں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس کا کنٹراز دیکھیں اس کے کلر کنٹراز لک دیکھیں اب ہم نے اس میں ڈال دیا پانی کہ ہم پانی ایٹ کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ سے اس میں پانی کافی زیادہ جاتا ہے مطلب میرے تو دو گیلن لگے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایکوئ چھوٹا باول ہو جائے چھوٹا کچھ بھی ہو آپ اس میں فارمک شیٹس کے کنٹراز کر کے کچھ بھی فلاور اور لیز اور گراس وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایڈ ہو گیا اس میں پانی تو ماشاء اللہ سے بہت پیارا لگ رہا ہے آپ پتہ نہیں ہماری فشیز کو پسند آئے گا یعنی میں چھوڑتی ہوں اس کے اندر فشیز اپنی یہ دیکھیں مطلب یار ہل تو نہیں رہی ٹھیک ہے تو مطلب شاید آستہ سا پسند آئے یہ بڑی والی فشیز بھی چھوڑ دی تو دوستو ان کو بہت پسند آئی ہے ویسے دکاندار نے کہا تھا کہ ان کو ساتھ نہیں چھوڑنا کیونکہ وہ پرور کھا جاتی ہے فشیز تو خیر ہم نے چھوڑا ہے کیا پتہ ان کی دوستی ہو جائے تو یہ ہے آج کا مینو کا ولوگ پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجے گا اور ہمیں پورا سپورٹ کیجے گا تاکہ ہم مزید ایسے کونٹنٹ ڈال سکیں اور اگر آپ کو اپنے پیٹس کے لئے کچھ بھی بنانا کرنا ہو تو آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور تو میں آپ کے لئے وہ چیز بنا دوں گی اور کوئی بھی ہو تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ولوگ میں